دوستو اسلام علیکم آج یہ ویڈیو اس cfl لیمپ کو نائٹ لیمپ میں کرون کنورشن کے بارے میں ہے ہم اس cfl لائٹ کو جو کہ اولٹ cfl ہے اس کو ہم نائٹ لیمپ میں کنورٹ کریں گے نائٹ لیمپ کا مطلب جو رات کو ہم کمرے میں روشن کرتے ہیں ہلکی سو روشنی zero watt کا بلپ جس کو کہتے تھے پرانے زمانے میں تو وہ zero watt کے بلپ چھوٹے چھوٹے ملتے تھے جن کے wattage کوئی پانچ watt یا تس watt کے قریب ہوتی تھی اور وہ روشن ہوتے تھے فیلمنٹ والے تو ابھی چونکہ LED کا زمانہ ہے تو LED کی ذہر سی بات ہے پاور بھی کم ہے اور ذہرہ تھوڑی سی روشنی بھی اس کے اچھی ہوتی ہے پائیدار بھی ہوتے ہیں لائف بھی ان کے اچھی ہوتی ہے اس لیے ہم LED کا استعمال کرتے ہیں تو LED جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ بہت ساری گرین LEDز ہیں تو ان میں سے ہم جو ہے تو چار ایک LEDز اب دو بھی لگا سکتے ہیں چار بھی لگا سکتے ہیں ایک بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے جی تو چار LED ہم اس میں لگائیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک پور سپلائی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پور سپلائیز بہت زیادہ عام مل جاتی ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سستی ہوتی ہیں اپنے وولٹ یہ آؤٹ کرتا ہے یہ اس کی آؤٹپٹ یہاں پہ ہے یہ دیکھیں تو یہ جو دو اس کی تارے ہیں یہ آؤٹپٹ کی ہیں اس کی اور یہاں پہ دو اس کے جو یہ بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں میٹل کے ٹھیک ہے جی یہ پرانگز ہیں اس کے یہاں پور سپاور کے پرانگ لگائے جاتے ہیں تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی ایف ایف لائٹ کے اندر اس کو لگائیں گے اور پھر جو ہے تو ہم اپنے نائٹ لیمپ جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کے لئے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو تارے ہم سولڈر کر دیں گے اور پھر یہاں پہ جو ہے تو ہم وولٹیج ٹیسٹ کریں گے کہ کتنے وولٹ دیتا ہے یہ لیکن ایک پرولم اور آتی ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے تو یہ سی ایف ایل سے یہ سرکٹ بڑا ہے یہ سی ایف ایل کے اندر آنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو ایک طرح سے ہم یہ کریں گے کہ اس کا جو ہاؤسنگ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کیونکہ اس کی یہاں پہ یہ دیکھیں تو بیونٹ کیپ لگی ہوئی ہے اس کو ہم اچھے سے ہولڈر میں ہک کر دیں گے اور اس کو لگا دیں گے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہمیں جگہ مل جائے گی لگانے کے لیے تو ہم یہاں پہ لگا سکیں گے اس کے علاوہ ہمیں چار رزسٹنسز چاہیے ہیں اگر چار ریڈی ہم لگاتے ہیں تو سو سو آم کی رزسٹنسز ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا کلر کورڈ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جی اس کا کلر کورڈ ہے براؤن بلیک اور براؤن ہنڈرڈ آم کی رزسٹنس ہے یہ ہمیں چار چاہیے ہیں کیونکہ چار ریڈی ہم لگانے لگی ہیں تو اب اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے اس کو سیٹ اپ کر دیا ہے اب میں اس کو ٹیسٹ کرنے لگوں ٹھیک ہے جی تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈی سی پہ میٹر کو کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو اس کی آٹپٹ ہے سرکٹ کی اس کو وولٹیج کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں کتنے وولٹ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں 8.26 وولٹ ہمیں مل رہے ہیں یہ سپلائی ہماری 8 وولٹ تک کی سپلائی ہے اس کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ چیز بنائیں گے ہم تھوڑا سا کاٹیں گے تو وہ یہاں سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ٹرم کر دیں گے ایسے کر کے یہاں تک ٹرم کر دیں گے تاکہ یہ اس سی ایف ایل میں جو کہ ہمارے پاس یہ سی ایف ایل کے کیسنگ ہے اس کے اندر یہ بیٹھ سکے ٹھیک ہے جی تو یہ ٹرم کرنا ضروری ہے ٹرم کرنے کے لیے سیدھا سیدھا ہم اپنے کٹر کی مدد لیں گے اس طرح سے کر کے ہم اس کو کٹیں گے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے کہ سرکٹ کو دیکھیں یہاں پہ ایک فیوز آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو پوائنٹ کرتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں یہ فیوز ہے یہ یہ ایسے کر کے جو آیا ہوا ہے ایسے ایسے پھر یہ یہاں پہ ملو ہوئے تو یہ فیوز ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو یہاں سے کٹیں گے تو یہ فیوز بھی ساتھ میں کٹ جائے گا اور یہ ڈسکونیکٹ ہو جائے گا یہاں سے یہ پوائنٹ تو ہم نے یہاں سے پاور لینی ہے یہاں سے پاور لینے تو بھی ٹھیک ہے یا یہاں پہ ایک فیوز جمپر لگا کے پھر یہاں سے پاور لیں گے بہرحال یہ یہاں سے ہم پاور لیں گے یہ فیوز دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جی اس کا خیال رکھئے یہ کٹ جائے گا اس میں تو جب آپ سرکٹ کو ٹرم کرنے لگیں تو اس طرح کی مسئلے مسائل آتے ہیں اور ان کو پھر دیکھنا ضروری ہوتا ہے اڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کو کھولیں گے اور اس میں سے جو ہم نے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے پہلے بھی وارل میز کی اوپر کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں یہ CFL کی اوپر اس میں بھی بہت کچھ ہے یہاں سے ہم نے اس کو ڈسکونیکٹ کر دینا ہے یہ سرکٹ چاہیے ہمارے کام کا نہیں ہے ہم اس کو سیدھا سیدھا اتار لیں گے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کپسٹر لگا کے اس کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم کسی ویڈیو میں کر لیں گے لیکن بارال وہ ایک ایفیشنٹ میتھڈ نہیں ہوگا تو یہ ڈی سولٹر ہو گیا یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ چاہتے ہیں تو ان کو ہم سولٹر کر دیں گے یہ ان پرانگز واری جگہوں پہ ان کو یہ دو تانے سولٹر کر دیں گے اب ٹرمینگ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا کٹر پلائر اٹھائیے اور اس کو جائے تو توڑنا شروع کیجئے اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے توڑ دیا ہے سمجھو تو اس ریزسٹر کی حد تک ہم نے اس کو توڑ دیا سرکٹ کو اب اگر پھر بھی یہ نہیں آئے گا تو ہم اس ریزسٹر کو اٹھا لیں گے اور پھر یہاں سے اندر کی طرف سے کہیں سے یہاں سے لے جا کے اس کو سولٹر کر دیں گے اب ٹرائی کرتے ہیں تو دیکھیں جناب ہماری سپلائی بلکل آرام سے اس کے اندر بیٹھ گئی ہے ایک وائر یہاں سولٹر کریں گے ایک کو یہاں سولٹر کر دیں گے اور دوسری کچھ ہے وہ بھی اسی جگہ پہ دوسرے پرانگ کی جگہ پہ ہم اس کو سولٹر کر دیتے ہیں یہ کرنے کے بعد دیکھیں تو آپ کا سرکٹ ہماری سرکٹ اس میں آرام سے بیٹھ گیا اب ہم کیا کریں گے جو ہے تو ایلی ڈیز لیں گے اور اس کے شل میں یہاں پہ ان کو سب کو سولٹر کر دیں گے یہ توڑ دیں گے یہ توڑ کے میں نکال لیتا ہوں یہاں پہ ہم یہ والے جو ایلی ڈیز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے چار ایلی ڈیز ہم یہاں سے لیں گے اور ان چار ایلی ڈیز کو سراخ بنا کے ہم ان میں سے نکال لیں گے یہ بارہ بہت سٹریٹ فاروڈ ہے میں یہ کر کے پھر آپ کو اس کے کنیکشنز دکھاتا ہوں وہ ضروری کام ہے تو یہاں سراخ بناوں گا میں چار ایلی ڈیز کے لیے اور ان کو توڑ دوں گا ان کو نکال دوں گا ابھی ہم نے ان چار ایلی ڈیز کے لیے سراخ بنا دی ہیں ٹھیک ہے وہ اندر کی طرف رہے دیکھیں یہ انوڈ ہے پازیٹو اس کو اندر کی طرف رکھتے ہیں اس طریقے پہ اور پھر دوسرے بھی ایسی ہی لگائیں گے ٹھیک ہے جی ایک ہی طریقے پہ چلتے جائیں تاکہ پھر غلطی وغیرہ کا اس طرح کا کوئی چانس نہ رہے اچھا یہاں پہ بھی بلکل ایسی ہی کریں گے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی بلکل اسی طریقے پہ اینوڈ کو اندر کی طرف رکھ لیں گے اینوڈز جو ہیں ان کو اپس میں ملا لیں گے اس طریقے پہ ٹھیک ہے جی اور مائنس سائٹ کے اوپر اس کے جو ہے تو جو ریزیسٹنسز ہیں وہ سیریز میں لگا دیں گے تو مائنس بھی بھی آپ لگا سکتے ہیں پاسڈو بھی بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بنتا بس سیریز میں ریزیسٹنس آنی چاہیے جو کہ کرنٹ لیمٹنگ ریزیسٹنس اور ہمارے پاس ہمارے کیس میں سوہم کی ریزیسٹنس ہم نے سیلٹ کی ہوئی ہے تو اس طریقے پہ ہم ان کو لگا دیں گے اور پھر یہی پہ ہی اس کو سولٹر کر دیں گے اس طریقے پہ اور ہم نے طریقہ کار یہ کیا ہوا ہے کہ ہر LED کے لیے الگ الگ ریزیسٹنس رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی LED خراب ہو تو اس کی وجہ سے دوسری LED کے اوپر اس کا ایفیکٹ نہ پڑے اس وجہ سے ہم نے الگ 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 لیڈیز لگا دی ہیں اب ہم ان سب کے ساتھ جو پاسٹیو ہیں ان کے ساتھ یہ ریزیسٹنس جو ہیں یہ سولٹر کر دیں گے بلکہ اس کی لیے ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا تھوڑا کاٹ دیتے ہیں نیچے کر دیں گے ان کو تاکہ یہ ہمارے سرکٹ کے اوپر ٹچ نہ ہو اس طریقے پہ کر کے یہاں پہ بھی ایسی ہی اور بلکل ایسی ہی یہاں پہ تو ایک میں آپ کے سامنے کرتا ہوں باقی کا پھر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو ایک ریزیسٹنس لیں گے اور اس کو جو ہے تو یہاں پہ سوڑا سا سولٹر کر دیں گے پہلے یہ اس لیٹ کو اور یہ بھی ہماری سولٹرنگ کھول گئی ہے تو ہم دوبارہ اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے لگ جائے بہرحال یہاں پہ ہم ایک تار بھی سولٹر کریں گے پازیٹیو والی تو وہ بعد میں ہم دوبارہ سولٹر کر دیں گے تو یہ ریزیسٹنس میں نے اس کے اوپر سولٹر کر دیا ٹھیک ہے جی نیکٹیو سائٹ کے اوپر ریزیسٹنس ہے پازیٹیو سائٹس مل گئی ہیں آپس میں صحیح ہے تو اس طریقے پہ ہم نے یہ ریزیسٹنس لگا دی ہیں اب یہ باقی کی جو ریزیسٹنسز ہیں ان کو ہم تمام کیٹھوٹس کے اوپر لگا دیں گے اور پھر یہاں پہ ان کو ملائیں گے اور پھر یہاں سے ایک وائر لے کے جائیں گے نیکٹیو že connecting اور یہاں سے ایک آیا پازیٹیو پورزٰ کی طرف میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھئے میں اس میںهرزیسٹنسز لگا دی ہیں یہہرزیسٹنسز ہیں جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کیٹھوٹس کی اوپر لگی ہی ہیں اور انوڈ انوڈ آپس میں مل گئے ہیں اور اس کو ریڈ وائر لگا دیا ہے کیتھوڈز کے اوپر ریزسٹنسز لگی ہوئی ہیں دو سہبر ڈائیوڈ کی چارو ڈائیوڈ کی اور پھر اس کے بعد یہ وائٹ وائر کے ساتھ ان کو ملا دیا ہے ٹھیک ہے جی وائٹ وائر ہماری جائے گی نیگٹیو کے اوپر تو ہمارا جو اس میں دو ہے ایک نیگٹیو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے جی اور پازیٹیو اس طرف کو ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے کونیکٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو باتا نہیں لگتا تو آپ اس کیپیسٹر کو دیکھئے یہ جو آرپوٹ کا کیپیسٹر ہے اس کو دیکھئے جس سائٹ پہ نیگٹیو لائن لگی ہوئی ہے وہ نیگٹیو ہے تو وہ اس سائٹ پہ ہے اندر کی طرف تو ہم اس کو اس وائر کو جو ہے تو سولڈر کر دیتا ہے تھوڑا سا ہم اس کو ٹویسٹ کریں گے تاکہ یہ ادھر ادھر پرولم نہ بنائے اور اپنی جگہ پہ ہی سولڈر رہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو سولڈر کر دیا ہے اب جو ہے تو پازیٹیو ادھر لگ گیا نیگٹیو یہاں لگ گیا اب ہم اس کو بٹاتے ہیں اور اس سرکٹ کو بند کرتے ہیں اس طریقے پہ ٹھیک ہے جی اس کے اندر انسولیٹر پیپر وغیرہ نہیں رکھتے کیونکہ یہاں پہ ہوا جائے گی تو اچھا رہے گا سرکٹ کے لیے ٹھنڈا رہے گا سرکٹ اور اب اس کی ٹیسٹ کرنے کی باری آتی ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ ہم اس کے ساتھ کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ڈیفیوزرز یہ ڈیفیوزرز عام دستیاب ہیں ٹھیک ہے جی ڈیفیوزرز لے جیے چاروں ایلیڈیز کی اوپر اس طرح سے کے ڈیفیوزرز جو ہیں ان کو ہم گلو کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے جی چاروں ڈیفیوزرز لے لی جیے اس کو ہم اس طرح سے یہاں پہ گلو کر دیں گے تو یہ روشنی جو ہے یہ ڈیفیوزرز سے نکلے گی ڈیفیوزرز سے نکلے گی تو جو ہے تو اچھے پہ لے گی کمرے میں اور آنکھوں میں چوبے گی نہیں لیکن بہارہ یہ بعد میں میں کر دوں گا ابھی جو ہے تو میں آپ کو سامنے اس کو ٹیسٹ کرنے لگوں ٹیسٹ کیجئے اور اگر آپ کا سرکیٹ کام کرتا ہے تو لگائیے اور سیلیبریٹ کیجئے اب ہم اس کو پاور اپ کرنے لگیں تو اپنا ہولڈر جو ہے اس کو پاور میں لگائی ہے اور اس کے بعد اس میں یہ لیمپ لگائی ہے دیکھیں روشن ہو گیا ہے اچھے سے روشن ہے ٹھیک ہے جی کمرے کو اچھا بہترین روشن کرے گا نائٹ لیمپ کے طور پر اب میں اس کی اوپر ڈیفیوزر لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈیفیوزر کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ اس کی روشنی تھوڑی سی جو ہے تو ڈیفیوز ہوگی یہاں سے نکلے گی ٹھیک ہے جی اور آنکھوں میں نہیں لگے گی اس طریقے پہ تو یہ روشنی ڈیفیوز ہوگے پہلے گی اور پھر جو ہے تو اس کی جو شارپنس ہے وہ کم ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایلیڈی سے میں نے اٹھاٹا دیا ہے تو اچھا خاصہ شارپ نظر آ رہا ہے یہ ایلیڈی ٹھیک ہے جی جب یہ آنکھ کے سامنے ہوتا ہے تو اچھا خاصہ شارپ ہو جاتا ہے لیکن جب یہ ڈیفیوزر لگ جائے تو پھر اس کی ڈیفیوزر کی وجہ سے لائٹ جو ہے وہ اچھی سموتلی پہلتی ہے اور جو ہے تو اچھے سے گلو کرنے لگتا ہے یہ کمرے میں اور آپ کی آنکھوں میں نہیں لگتا تو ہم یہ سارے ڈیفیوزر اس کی اوپر لگا دیں گے اور پھر جو ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے اس کی جو پاور کنزمشن ٹیسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے کروں گا کسی اور ویڈیو میں تو کسی اور ویڈیو میں ہم اس کا پاور کنزمشن ٹیسٹ کریں گے اپنے پاور میٹر پر اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ایک تھمزب ضرور بنتا ہے تھمزب کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ میری اس طرح کی development کی ویڈیوز ملتی رہے ہیں دیکھنے کے لیے شکریہ چینل کے ساتھ جڑے رہیے